اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں کلے جی میں نے دو چمچ بھر کے آئیل لیا ہے اور ایک ادد پیاز ہے جو چوب کی ہے وہ ڈال دی ہے کلے جی ہمیں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے ہمارے گھر میں ہوتلوں میں بازاروں میں ہر انسان کو پسند ہوتی ہے کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے یہ میں نے پیاز ڈال دی ہے تو اب اس کو میں ذرا سا فرائی کر رہی ہوں تھوڑا سا کچھا پکا فرائی کروں گی دوستوں پھر اس میں میں کلے جی ڈال دوں گی کلے جی کو میں نے کیا کیا ہے پہلے پانی میں جوش دے دیا جوش دے کے پھر میں نے اس کو نکال دیا ہے تو اب اس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا اس میں جو بلڈ تھا وہ بھی نکل چکا ہے دو سے تین منٹ میں نے جوش دیا ہے دوستوں اب یہ دیکھیں پیاز ہماری ہو گئی ہے کچھ پکی سی اب میں اس میں ڈال دوں گی کلے جی تاکہ ہمارے مسالے دار ہمارے پاس کلے جی ہو مسالے دار ہوگی تو روٹی سے اچھی طرح سے کھائی جاتی ہے یہ دیکھیں کلے جی صاحبہ آ چکی ہیں پین میں ڈال دیا گیا ہے اب یہ آرام سے جو ہے بھن رہی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح چلا لیں پھر ہمیں جو مسالے ڈالنے ہوں گے وہ ڈالیں گے میں نے ایک ٹکڑا اٹھ دکا اور لیسن کے پاس سے چھے جوے دے کے کوٹی ہے اچھی طرح اب یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کلے جی میں نہ سمیل آئے گی کسی خسیم کی کیونکہ اس میں سمیل ہوتی ہے نا تو وہ بھی نکل جائے گے اب میں نے حلدی ڈالی ہے اس لیے کہ حلدی سے فوراں اس سمیل نکلتی ہے حلدی اپنی خوش کو چھوڑ دیتی ہے دھنیے کے دو چمچ ڈال دیا ہے میں نے ایک چمچ بھر کے جو ہے کٹی ہوئی مرچے ڈال دی تاکہ سپائی سی ڈیو سردیوں کا موسم ہے مزیدار سی تیز سردی ہو رہی ہے آج کل بارش بھی ہو رہی ہیں اس دوران یہ چیزیں کھاؤ چٹ پٹی سی اور دل ایسا اچھا ہو جاتا ہے خوش بلکل جو بھی چیز کھاؤنا اس میں مزہ بڑا آتا ہے کیونکہ سردیاں ہیں بارش بھی ہو رہی ہے دوستو میں نے کیا کیا تھا ہاف مک پانی ڈال کے کلیجی کو ڈھک کے رکھ دیتا ہے اب یہ گل چوکی ہے اب میں نے ایک بڑا سائز کا ٹیمارٹر چاپ کر کے یہ ڈال دیا ہے ہاری مرچیں جو میں نے کٹی تھی وہ ڈال دی اور ہرا دھنیا ڈال دیا ہے نمک میں اب ڈال رہی ہے نمک میں نے پہلے نہیں ڈالاتا یہ دیکھیں کتنی بہترین سی تیار ہو گئی ہے اور اس کو خوب بھون لیں تھوڑی اچھی طریقے سے یہ کٹا ہوا دھنیا گرم مسالہ اور زیرا ہے پسا ہوا یہ ڈال دیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی تیار ہو گئی ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اب یہ جو کلیجی ہے اس کو دم دے دیا لیمون نچوڑے اور اس کو روٹی سے مزے سے کھائیں اور مجھے یاد کریں اس کو بنائیے گا ضرور یہ ڈھابے سٹائل کی کلیجی ہے دیکھیں شکل بھی اتنے خوبصورت نظر آ رہی ہے اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے دوستو اللہ حافظ